اسلام علیکم جی صبح خیر گل ماننگ لنڈن سے نمستے سسریع کال جو جو جہاں جہاں دیکھ رہا ہے دوست سب کو ویلکم سو عمران خان آج ایک اور خطاب کرنے جا رہا ہے اس نے وزارت قانون کی کچھ آفیشلز بلائیں ہیں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں وہ کچھ جاننا چاہ رہا ہے حماد اعظر جو ہیں وہ آج وزیراعظم ہاؤس میں خبر ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے اب مجھے نہیں پتا کہ وزارت قانون کے آفیشلز سے یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی ڈیٹیلز مانگی جا رہی ہیں عمران خان نے کون سا ایسا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ حماد اعظر جو ہیں وہ بے ہوشی ہو گئے بتایا یہ جا رہا ہے کہ روزے کی وجہ سے شاید پانی کی کمی تھی اور یا پھر یہ ہے کہ حماد اعظر نے بے ہوش ہو کر دنیا کو یہ بتایا ہے کہ آج یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو بس سنکہ ہی بے ہوش ہو گیا تھا تو اب ممران خان اور کیا کر سکتا ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑ سکتا ہے اول اس کا تو دل چاہے گا کہ وہ سب کچھ ہی ڈیزولف کر دے ختم کر دے تو ایک اور پنگا ایک اور ممکن ہے کہ استیفے دے دے ریزائن دے دے اور ریزائنز کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ جو ایک سو چالیس امنیز جن کا ذکر کیا جا رہا تھا ان میں سے کوئی پچھتر سے اسی کے قریب نمبر اپنا ایک نیا گروپ بنا چکے ہیں یہ کوئی پیپلز پارٹی پیٹر آٹ ٹائپ چیز کہ پی ٹی آئی پیٹر آٹک یا پی ٹی آئی سمتھنگ کر کے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے پانچ شہ مہینے ان کو کنٹینیو کرنا ہے وہ امران خان کے ساتھ اس ڈوپتی ہوئی کشتی میں نہیں بیٹھنا چاہتے تو فریسٹریشن کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے وہ ایک اور میننگلس سی ایکسرسائز ہمارے سامنے آئے گی اور اس کا آپ دوسرا اندازہ یہ لگا لیجئے کہ ایک طرف سے امریکن بیشنگ ہے دن رات ان پر ایک جھوٹا الزام ہے لیکن دوسری جانب سے یہ سب کچھ اردو پنجابی بولنے والے جو ہمارے جیسے بچارے ککڑ ہیں ان کے لیے ککڑوں کے لیے یہ والا نیریٹیو ہے کہ امریکہ انقلاب اور یہ سارا زندہ بات بٹ ایکچولی جو انگلیش سپیکنگ کمیونٹی یا تنکنگ کمیونٹی جن کو بہرحال وہ کلاس علیہ دا ہے ان کے لیے ڈاکٹر موید پیرزادہ چہرہ ہے نا اب تحریق انصاف کے دو چہرے ہیں تو وہ جو موید پیرزادہ صاحب ہیں ان کا ایک آج کا آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے امریکہ کی شان اور عظمت کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے وہ بقاعدہ یعنی وہ ایک لکھا ہی بیسیکلی بیٹی شائی کمیشن یا امریکن امبیسی کے لیے ہے ویسٹن امبیسیز کے لیے دپلومانٹس کے لیے وہ لکھا وہ مضمون ہے بقاعدہ آپ کو اور اس مضمون کا جو کنکلوڈن انہوں نے درو کیا امریکہ کی عظمتیں اور اس کے بعد انہوں نے کچھ مس انڈسٹینڈنگز کے باہے میں کچھ اپنی روشنی ڈالی ہے ڈاکٹر صاحب نے اور اس کا جو انہوں نے کنکلوڈن درو کیا جی وہ یہ کیا ہے کہ امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ امران خان ہی تو ہے امریکہ کا بندہ یعنی امران خان ہی تو ہے دراصل جو پڑھے لکھے آپ پاکستانیوں کی آواز ہے اور وہ بلکل انٹی ویسٹ نہیں ہے وہ بلکل انٹی طالبان نہیں ہے وہ بلکل انٹی امریکہ نہیں ہے اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ امران خان میں انویسٹ کرے اس کو دیکھے اور اپنے پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اپنا یہ جو رونگ امیج بن گیا ہے امران خان کا یعنی انٹی ویسٹ یا انٹی امریکن کا اس تاثر کو ختم کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو اور مطلب ہے امریکہ میں جا کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور بڑی ضرورت ہے وقت کی یہ نہیں یہ اب وہ دوسری طرف سے یہ کہ امریکہ جو ہے وہ اچھا اب مسئیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تاریخ کو اتنا مسخ کر دیا گیا ہے کہ اب آپ سچ بولیں تو آپ غدار ہیں آپ کا بڑا گھرک ہو جاتا ہے تو میں آپ کو کچھ پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشنشپ ہے نا اس کے بارے میں میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس کے بعد یعنی اب یہ وی لاغ میں تو ممکن نہیں کہ میں سارے ہی مطلب ہے صرف کچھ میں آپ کو اشارہ دے سکتا ہوں کہ یہ جو کمپلیکیشن ہے نا پاکستان اور امریکہ تعلقات میں امریکہ خان جس کو بیچ رہا ہے اس کی جو روٹ سے وہ بڑی گہری ہیں میں آپ سے گزارش کروں کہ دلی میں جو پہلا جونیٹڈ انڈیا میں جو پہلا امریکن یعنی جو ڈپلیمیٹک پریزنس ہے یہ آئی ہے نائنٹین فورٹی ون فورٹی فورٹی ون نائنٹین فورٹی ٹو میں جو ایک امریکن ایڈمنسٹریشن کا سپیشل ریپرزنٹیٹیو تھا تھا ٹو دی مطلب آویسلی بیٹش رولڈ انڈیا فورٹی ٹو میں اس کا نام تھا ویلیم فلپس اور ویلیم فلپس جو ہے یہ قیدیازم سے ملا ہوا تھا اور اس نے جو لوٹس لکھے ہیں وہ ابھی تک آویلیبل ہیں اس میں مثال کے طرح پر قیدیازم سے وہ بڑا امپریس تھا ان کی پسنالیٹی سے بڑا امپریس تھا اور وہ بڑا ان کی انٹلیکٹ سے بڑا امپریس تھا اور اس نے وہ نوٹنگ کی ہے لیکن لیکن وہ جو آئیڈیا آف پاکستان تھا اس زمانے میں امریکنز جو ہے وہ اس کے ساتھ کمفٹیبل نہیں تھے وہ مطلب ہے کہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ پاکستان بنے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پاکستان سے کوئی دشمنی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو پرسپیکٹیو تھا سیپریشن کا ملک ٹوٹنے کا یعنی علیدہ ہونے کا وہ سیول وارس تھی ان کے پیچھے جو انہوں نے لڑی ہوئی تھی تو وہ ان کے حافظے میں وہ تیرہ سٹیٹس وہ جو سیونٹین ہنڈرڈ اور یہ جو ان کا بنا ہے چارٹر یعنی جو ان کی فاؤنڈنگ فادرز نے جو پہلا وہ بنایا تھا سیونٹین سیونٹی سکس شاید وہ تیرہ سٹیٹس سے تو جو سفر شروع ہوا تھا اس کے بعد پھر وہ اتنی سٹیٹس آف ففٹ تو ان کے پرسپیکٹیو میں وہ تھا جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے لکھے ہوئے نوٹس موجود ہیں کہ یہ اگر پارٹیشن ہوا تو یہ تو ہنڈرڈز آف تھاؤزنڈز آف لوگ جو ہیں یہ مطلب ہے ہمارے جائیں گے ہجرت میں ہمارے جائیں گے بڑی ناقابل بیان تباہی ہوگی تو اس لیے اس کو ایک ہی رہنے تھے یہ امریکن مطلب ہے ریڈنگ تھی اور اس کو ختم کرنے کے لیے قادعظم نے بہت کام کیا تھا اور وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ میٹنگز ان کی ریکارڈ پر ہے ویلیم فلپس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آگے آئیں تو اس میٹنگ میں بلکہ مجھے یاد آیا اس میں ایک نوٹس میں لکھا انہوں نے قادعظم سے شکوا کیا کہ آپ جو ہے امریکن سپورٹ مانگ رہے ہیں قادعظم اچلی ان کو انگیج کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کے جو آئی ڈی اے کے ساتھ ہمدردی لینا چاہ رہے تھے امریکہ کی ان کو انگیج کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا شیرڈ انٹریسٹ کیا ہوگا وہ مطلب اس وقت بھی یہ کہ ہے رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اگر کوئی تعلقات بنائیں بھی تو ہمارا شیرڈ انٹریسٹ انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا تو قادعظم فورٹ فورٹ اور اس کے بعد پھر ایک گلہ شکوا اس وقت کا یعنی ویلیم فلپس اور قادعظم کی ایک میٹنگ میں یہ گلہ شکوا موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف سے آپ مطلب ہے کہ ہماری سپورٹ مانگ رہے ہیں فور دی آئی ڈی ان کریشن آف پاکستان دوسری طرف سے آپ کو جو اخبار ہے جنا سوری آپ کا جو اخبار ہے ڈون اس میں آپ انٹی امریکن سنٹیمنٹس کا اظہار کرتے ہیں اور دی پیلیسٹین ایشو اور پاکستان تو اس پر قادعظم نے ہس کے جواب دیا کہ آئی آف ٹو سل دا پیپر از ویل میں نے مطلب ہے بیچنا بھی تو ہیں اخبار اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو پال ایلنگ وہ پہلا آدمی تھا جو کراچی میں اس وقت کا کپٹل جس نے آہ وہ یہی ایمبیسی آپ کہیں کانسولیٹ کانسولیٹ جنرل آپ کہہ لے اس سے ملاقات ہوئی قادعظم کی اور مادر ملت فاطمہ جنہ کی اور اس میں بہت اچھے نوٹس ایکسچینج ہوئے اور قادعظم نے پال ایلنگ کو کنونس کیا کہ دیکھی ہے یہ سوویت یونین کا مطلب ہے ایک وہ کیمنس تھریکٹ ہے ہم اکٹھے کام کر سکتے ہیں اس تھریکٹ کے خلاف مثال کے طور پہ ہمارا جو ایمبیسٹر تھا اسفانی صاحب جس وقت وہاں کریڈنشلز پیش کر رہے تھے واشنگٹن میں یہ وہی ٹائم تھا کہ اس وقت قادعظم نے میر لائک علی ایک فارمر ایڈوائزر تھا پرنسلی سٹیٹ آف دی ہیدر آباد اس کو مشن پہ بھیجا واشنگٹن دو بلین ڈالر لینے کے لیے دو بلین ڈالر کی امداد جو ہے وہ ان سے لی جائے اکتوبر ریومبر فارٹی سیون پاکستان آسد ایڈوائی سٹیٹس تو پروائیڈ ایک سو ستر ملین ڈالر کہا کہ ہمیں دے دیجئے آرمی کے لیے پیچھتر ملین ڈالر جو ہے وہ ائر فورس کے لیے دے دیجئے اور سکسٹی ملین ڈالر فور در نیوی دے دیجئے یہ ہماری فارمر رکرسٹس ہیں امریکنز کے ساتھ مطلب ہے جو ہم نے ان سے کی وہ دو بلین ڈالر کی تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی ہماری وہ بیسکلی کنفیوز تھے کہ ہمارا شیئرڈ انٹرسٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے لائف میکزین کے ساتھ قائد آزم کا انٹریو جو ہے وہ اگین موجود ہے اور وہ جو خاتون جنرلس تھی امریکن جس نے وہ انٹریو لیا تھا اس نے بعد میں اپنی ابزرویشنز میں لکھا ہے کہ قائد آزم سے انٹریو کے علاوہ وہ جتنے بھی پاکستانی آفیشلز سے اس وقت ملی تو وہ بہت گرم جوش تھے اور بڑے پرجوش تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شورلی جو راڈی سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ بھی کرے گا اور پاکستان کو پیسہ بھی دے گا اور اسلا بھی دے گا اور وہ مطلب ہے کہ اس کے نوٹس اپنے موجود ہیں اس لیڈی جنرلسٹ کے کہ وہ کہتی کہ یہ تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ پاکستان کے جو اپنے آفیشلز ہیں ان کا اپنے آئیڈیاز کیا ہیں تو ورڈز دی فیوچر آف پاکستان آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس کے نوٹس یہ ہیں کہ پاکستان کی جو لیڈر شیپ ہے ان کو پاکستان کے فیوچر کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح کا ملک بنانا ہے یا ان کی پلاننگ کیا ہے یعنی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان بوت کمبائنڈ ٹوگیدہ لیکن یہ ان کو سمہا اس بات کا یقین ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا ان کو پیسہ بھی دے گا اور ان کو ان کی ہلپ بھی کرے گا ہم کیوں پاکستان کے لیے یہ کریں گے لیاکت علی خان جب گئے ہیں امریکہ تو ان کی تو جو امریکنز کا جو نالج تھا پاکستان کے بارے میں وہ تو یہ تھا کہ اس وقت کا جو وائس پریزیڈن تھا اس نے جب انٹریڈیوز کیا کانگرس سے خطاب کے لیے لیاکت علی خان کو تو اس نے جو تعریف کروایا اس نے کہا کہ پرائم نیسٹر پاکستان سم پارٹ آف انڈیا یہ ان کی تھی انڈیسٹیننگ لیاکت علی خان کہ ایک میٹنگ جو امریکن آفیشل سے ہوئی اس میں مطلب ہے ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہماری سیکورٹی کی ذمہ داری اٹھا لیں یعنی امریکہ گریٹ کنٹری آپ یہ علاقہ علی خان کے الفاظ ہیں کہ if you're گریٹ کنٹری آپ ہماری سیکورٹی کی ذمہ داری اٹھا لیں تو ہمیں تو فوج کی ضرورت بھی نہیں رہی وہ ہو گئے ہیں امریکنز وہ شوٹ کہ ہم ان کی ذمہ داری کیوں اٹھا لیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں طویل گفتگو میں جائے بغیر کہ امریکنز کو جو پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا ہے اور شیئرڈ انٹریسٹ پر لانا ہے یہ کوششیں ہم نے شروع کی تھیں قائد آزم نے بنیادی طور پر پاکستان کا مقدمہ امریکنز کو کیونس کرنے کے لیے فورٹی ٹو سے لڑنا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ کو ایک اور بات یہ بتاتا چلوں کہ قائد آزم کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد جو امریکن امیسی تھی یہ جو ڈپلومیٹک کیبل جن کا اسیسمنٹس اور یہ جو سب چل رہا نا آج کل لیبنان خان جس کو لے کے کھڑا ہے اسی طرح کی یہ ایک ڈپلومیٹک کیبل رویٹرز جو ایک نیوز ایجنسی ہے اس نے شائع کر دی اسی طرح کا یہ خط آج کل رولہ پڑا ہوا اور اس وہ ڈسکشن یہ تھی کہ قائد آزم جو ہیں چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں جو کہ سب سے سنگل سنگل مائٹیسٹ فارم یعنی ہی وز دی آلٹی میٹ آ مطلبہ پسنیلیٹی فور پاکستان ٹو سروائیو فادر آف نیشن تو رولیٹرز نے امریکن اسی طرح وہ ایمبیسی کیا وہ جو ایک ہوتے ہیں وہ وہ لیگ کر دی کیبل کوئی اسیسمنٹ ریپورٹ کہ کیا پاکستان باقی رہ سکے گا کیونکہ کاج آزم تو چلے گئے اور یعنی پاکستانی جو ہیں وہ تو اسی وجہ سے کٹھے ہوئے تھے کاج آزم اب پاکستان کیا رہنا چاہے گا یہ واپس انڈیا میں جائے گا یہ اسیسمنٹ رولیٹرز نے لیگ کر دی تو ڈان نے ایک ایریٹوریل چھاپا بڑا خوفناک غصے میں کہ ٹو دی امریکنز اس کا نام تھا ٹو دی امریکنز اور نیچے بڑا غصہ کہ ایسی کی تحصید تمہاری ہو مطلب ہے کاج آزم بجانے سے مطلب ہے ان کا تو مقصد پاکستان پورا ہو گیا اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ شاد رہے گا اور ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا بلا 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 اس پر امریکن امبیسی نے پھر بعد میں کلیر کیا کہ یہ ایک غلطی سے کوئی یہ رالٹرز نے لیگ کر دیا ہے ہمارا تو بیسیکلی اب یہ روٹین کی اسسمنٹس ہوتی ہیں انہوں نے یہی کہا کہ لیکن انہوں نے کہا جائے غلطی ہو گئی ہم سے ایسی کو بات آئی نہیں تو اس کے بعد پھر ڈان نے ایریٹوریل چھاپا فرم دی امریکنز اور نیچے پھر انہوں نے لکھا گیا بس ٹھیک ہے ہمیں کو مطلب ہے ہم اس اپولوجی کو ایک طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں مطلب ہے ایکسپٹ کرتے ہیں اور ٹھیک ہے اور پاکستان جو ہے اس کے ٹھیک یعنی پھر واپس وہی پیسہ دے دو اسلا دے دو پیسہ دے دو اسلا دے دو شیئرڈ انٹرسٹ قائد و عظم بنا کے گئے ہیں شیئرڈ انٹرسٹ اس وقت جو کہ کیمرزم یعنی فورٹی سیون فورٹی ایٹ کا چائنہ سوویت یونین اس کے بعد وہ شیئرڈ انٹرسٹ آپ دیکھ لیں وہ پھر سوویت یونین تک آیا پھر وہ جہاد ایٹیز میں فانلی پھر ہم ان کے ساتھ ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہوئے پھر اس کے بعد آج تک ہم اپنے شیئرڈ انٹرسٹ کی کومنیلٹی اور کومن گراؤنڈز ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمارے ہاں جھوٹ اتنا بولا گیا ہے کہ یہ اس کی واضح مثال یہ آج کل کی بحث ہے ایک جانب امریکہ کو اکیوز کر کے انٹی امریکنزم سے جو کہ پیور جھوٹ ہے اس کے اوپر امران خان یعنی شاست کر رہا ہے دوسری طرف سے اسی امران خان کا انگلیش میڈیم چہرہ ڈاکٹر مہید اپیل کر رہا ہے امریکہ سے کہ آپ کا اگر کوئی آدمی صحیح ہے تو وہ تو ہے امران خان آپ کمال کرتے ہیں کہ آپ باقیوں کو طرف دیکھ رہے ہیں آپ ادھر چکو تو صحیح موقع دے دے ہو اب اگر آپ امریکہ کی جنگر ہوں تو آپ کیا سوچیں گے کہ پہلے آپ انگلیش کرتے ہیں ہمیں ہم تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ہماری کوئی شیئرڈ گراؤنڈ ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے تھے ہمارے کوئی کومن گولز ہیں ہم تو پاکستان بننے کی بھی خلاف تھے آپ ہمارے پاس آئے آپ نے ہمیں کنونس کیا ہم نے آپ کے ساتھ انویسمنٹ شروع کر دی آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں انویسمنٹ سوری انڈسٹری میں نہیں انویسمنٹ وار ڈیزائنز بغداد پیٹ اور یہ سیٹو سنٹو وغیرہ سو بس میرے خیال ہے کہ بھی لوگ اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ انتظار مطلب ہے کرتے ہیں کہ خان صاحب نے آج کیا تیر چلانا ہے وہ بھی چلا کے دیکھ لیں اور تاریخ کا پہیا کوئی رک نہیں سکا نہ جو یہ رکے گا اور امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کی ریلیشنشپ ہے یہ ہم کمپلیکیٹیڈ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بہت بولا ہوا اب سچ کیسے بتائیں سچ بتائیں گے تو سچ سننے والے مار گئیں گے لیکن جب تک ہمیں حقیقت اور سچائی کو بھائی جان دیکھنا تو پڑے گا ایک دن دیکھنا پڑے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے سچ بولیں اور سچ بول کے آگے چلیں ممکن ہے کہ نہیں حکومت یہ کام کر دے لیکن اگر اس حکومت کے پاس مجھے ویسے بہت ساری امیدیں نہیں ہیں اس گورنمنٹ سے جو فوراں آئے گی شیواز شریف والی لیکن الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی ممکن ہے کہ یہ لیکن یہ کسی نہ کسی کو کرنا ہوگا تاریخ کو درست کرنا ہوگا اگلے بھیلہ کے ملاقات ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ شاد رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی شاد اور آباد رکھے بھارت، ایران، چین، روس ساری دنیا کو شاد اور آباد رکھے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ